اسلام علیکم من ویلکم ٹو فاسٹ سپورٹس یا وچنگ گولڈن بود ٹائم یور ہوسٹ علیم نرزا اور میں ساتھ موجود ہے ماز احمد آئیے نظر آتے ہیں پروگرام میں آج کی ٹاپ سٹوریز پر ڈرمان بندس لیگہ میں ہونے جا رہا ہے بڑا مارکہ بائن مینکھ اور لیورکیوزن ہوں گی آمنے سامنے یا بھی ایلانسو کی لیورکیوزن کا دینے میں ٹاف ٹائم ہوگی کام یا بائن مینکھ کو پریمر لیگ میں ہوگا اس ویکنڈ بڑا مقابلہ لیورپول اور ولفز ہوں گی آمنے سامنے کیا اپنی پرانی شکست کا بدلہ لے پائے گی لیورپول ولفز سے پیپ گارڈیولا کمر گنجری کے بعد منچسٹر سٹی میں واپس آ گئے اب تک کہ سب سے مہنگے خریدے جانے والے منجرز کی لسٹ جاری کر دی گئی دیکھئے پیپ گارڈیولا کس نمبر پر ہیں نیپولی کے سٹار کھلاڑی وکٹر آزیمن اور خوارس خیلیا کی بڑے کلبز میں جانے کی خبریں گردش کرنے لگی چیلسی کی نئے کھلاڑی خریدنے کی خواہش ختم نہ ہو سکی ایک اور سٹار کھلاڑی کی تلاش جاری انڈر نائنٹین سیف چیمپئنشپ کے لیے تربیتی کیم کا آغاز کر دیا گیا پاکستان فٹبال ٹیم کی مسلسل شکست شہزاد انور ہیڈ کوچ کو ہٹانے کے لیے دباؤ پڑھنے لگا اگر آپ میں ٹائلنٹ ہے اور اپنے ٹائلنٹ کو شوکس کرنا چاہتے ہیں تو اپنی فٹبال کی ویڈیوز بنائیے اور ہمارے ویٹس ایپ نمبر پر بھیجئے ہم کریں گے آپ کو فیچر اور بنیں گے لاکھوں ینگسٹرز کی آواز متعلقہ اداروں تک مہنچانے میں ویلکم بیکٹی گولڈن بوت اور پرگرام میں ہم بات کریں گے اس فرائیڈے جنمن بندس لیگہ میں ہونے والے ایک بہت بڑے میچ کی جو ہو رہا ہے بائن مینک ورسز لیور کیوزن کے درمیان بائن مینک آف کورس ٹائل جیتا تھا انہوں نے لیکن جس طرح جیتا تھا پچھلے سیزن کوئی اتنا امپریسیو نہیں تھا ڈاٹمنٹ آلمسٹ لے گئی تھی لیکن دوسری طرف یابی آلانسو کی لیور کیوزن جو ہے انہوں نے بہت ہی ٹاف ٹائم دیا تھا پچھلے سیزن بھی بہت ہی بہترین پرفارمنسز تھی اور جس طرح سے ماز یابی آلانسو لے کر آئے ہیں لیور کیوزن کو اس لیول تک اور اس نمبر پہ لے کر آئے ہیں یہ ان کو کریڈٹ ملتا ہے جس طرح کہ انہوں نے پرفارمنسز دلوائی ہیں اپنی ٹیم سے ماز آپ کو لگتا ہے آسان ہوگا بائن مینک کے لیے یہ میچ بائن مینک کے لیے اب اگر ان کی ہسٹوریکل ڈیٹا پہ دیکھا جائے تو انہوں نے ریئرلی لیور کیوزن کو اپنے مقاولے میں جیتنے دیا ہے ڈراوز زیادہ ہیں لیکن جیت کا تناسب جو ہے وہ بائن مینک کا زیادہ ہے اور جرمن لیگ کا سب سے کامیاب ترین کلاب ہے مگر آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ایزی نہیں لینا چاہیے یا بھی آلانسو ہیں وہاں پر اور ان کی تربیت اور ان کے زیرے نگرانی اگر کوئی ٹیم ہے تو نو میٹر وہ وانڈر کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اور ہیڈ فیڈز پہ ایک نظر ڈالتے ہیں دونوں ٹیمز میں کتنے میچز کلے گئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں انتیس میچز کلے گئے ہیں سترہ جو ہے وہ بائن مینک کے حصے میں آئے ہیں جیسے مات بتا رہے تھے پرسنٹیج زیادہ ہے ونز کی جو ہے وہ بائن مینک تھی اور دوسری طرف چھے صرف میچز جیتے لیورکیوزن نے اور کچھ پریویس میچز بھی آپ دیکھ رہے ہیں فول صفر سے جو ہے چار صفر سے بائن مینک جیتی ہے اور دو ایک سے جو ہے وہ یہ ایک فوکال کپ تھا جو کہ لیورکیوزن نے بائن مینک کو آرہا کر جیتا تھا بائن مینک کی پیشلے سیزن تو پرفارمنس اتنی اچھی نہیں دی لیکن کچھ اور خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں اور ان خبروں میں ایک خبر یہ ہے کہ جمال بوسیارا جو ہے تھامس ٹوکل نے یہ کہا ہے کہ وہ شاید اس میچ میں ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں لیکن جو ابھی تک پردیکٹڈ لائن اپ ہے وہ کیا ہے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں بائن مینک کا لائن اپ دکھائیے گا جی بائن مینک میں کون کون سے پلیئر جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہیری کین بھی کھیل رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے جو ہیری کین جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ماز جائن کیا ہے بہت ہی شاندار ان کی پرفارمنس انہوں نے دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں بائن مینک میں ہیری کین کے ساتھ تھامس مولر تھامس مولر جو ہیں ان کی بھی شاندار پرفارمنس تھی ابھی ریسنٹلی انہوں نے پچھلے میچ میں اپنے انٹرنیشنل فرنڈلی میچ میں گول بھی کیا ہے اس کے ساتھ کومن ہیں سانے سانے کو بھی آپ لائٹ نہیں لے سکتے یہ وہی سانے ہیں جن کو ساڈیو مانے نے تھپڑ مارا تھا اور لیمر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کم جو ہیں یہ ایک نیا اضافہ ہوئے ہیں اور یہ ڈیفینڈرز جو ہیں ان میں ان کے آنے سے آپ کو لگتا ہے بائن مینک بہت زیادہ مضبوط ہوگی ان کی ڈیفینسیو لائن بائن مینک کو اگر آپ اس پرسپیکٹیف میں پوچھ رہے ہیں کہ لیورکیوسن کے اگینسٹ ان کی ڈیفینس کیسی ہوئی ہے اوورال تو ڈیفینیٹلی ان کے جیسی نئی ٹرانسفر ونڈو ہوتی ہے اور خلاڑیوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو وہ بڑا بڑی ایک پلانڈ ایکٹیوٹی ہے تو یہ جو دو سائننگز ہوئی ہیں ایک کیم کی اور دوسرا ہیری کین کی وہ ایسی سائننگز ہیں جو کہ بائن مینک کو جو پچھلے سیزن تھوڑا بہت وہ ہو رہی تھی اپسن ڈاؤنز کا شکار وہ اس سیزن شاید نہ ہو یہاں ہو سکتا ہے اور ہیری کین کی سائننگ میں تو ویسے بڑی غیر یقینیت تھی اور بڑا بڑا شیکی تھا آخر تک وہ ائرپورٹ پہ بھی ان کو سٹیک کرنا پڑا بلکل اور بلکل پہلا میچ پہ انہوں نے ائرپورٹ سے آتے ہی جو ہے وہ کھیلا بھی تھا دوسرے لائن اپ پہ دیکھتے ہیں لیورکیوزن کے جو پرنڈکٹڈ لائن اپ ہے کس کس کھلاری کو وہ کھلا رہے ہیں اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بونی فیلس ہیں ان کی بڑی شاندار پرفارمسز رہی ہیں ریسنٹ پاس میں اور یابی آلانسو نے بہت ہی شاندار اسٹریم کو کھلایا ہے ریٹس جو ہیں ان کے ایسسٹ میں جو ہے وہ سب سے بہترین کھلاڑی ابھی تک ثابت ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ آف مین ہیں اور آپ ان کے ساتھ ساتھ یاکا کو بھی دیکھ رہے ہیں اور کمپاریٹیوی ایک مضبوط سائیڈ ہے افکورس اتنے بڑے نام تو نہیں ہیں لیکن جو پرفارمسز دی ہیں لیورکیوزن نے ان کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے ہیری کین ہو تو وہاں پہ بونی فیلس جو ہیں وہ بھی پوری طرح سے تیار ہے تو اپسٹ ہو سکتا ہے جو ہے بلکل اس کو اپسٹ بیسے اپسٹ کہہ سکتے ہیں اگر آپ گلاڑیوں کو دیکھیں لیکن کچھ خبریں بھی ہیں ہمارے پاس اور وہ خبریں جو ہے وہ بائن میلے کے حوالے سے جیسا جو ہے ہم نے آپ کو بتایا جمال موسیالا جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گے اور تھوڑا سا آپ کو اگر اور ہسٹری کا بتائیں تو ابھی تک جو ہے وہ چوتھے نمبر پر رینک کر رہی ہے گولز میں پر میچ پر بائن میونے جبکہ نمبر ون پر رینک کر رہی ہے لیورکیوزن گول کرنے کی آفریج اگر دیکھی جائے ماز بہر میچ میں وہ گول ضرور کر رہے ہیں جبکہ چوتھے پر جو ہے وہ بائن میونک ہے اور جو گول کنسیٹ کرنے کی آفریج ہے اس میں نمبر ون پر ہے بائن میونک ہے بہت کام گول کنسیٹ کر رہی ہے اور دوسری طرف اگر بگ چانسز کی بات کریں تو بڑے چانسز کریٹ کرنے پر اس وقت لیورکیوزن ابھی تک جتنے میچز کھیلے ہیں ایک تو یہ بھی بتا دے پوائنٹ سیبل پر ٹاپ پر بھی ہے اور دوسرے نمبر پر پہلے نمبر پر ہے بگ چانسز کریٹ کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے جو پلیئر ہیں جیسے کہ ہم نے بات کی دیا رٹس وہ ابھی تک بگ چانسز کریٹ کرنے میں رینکنگ میں نمبر ون پر ہیں اور اس کے علاوہ یہ کچھ اچھی خبریں ہیں جو کہہ سکتے ہیں ہم کے لیورکیوزن کی ابھی جو سٹارٹ ہوا ہے اس سیزن کا وہ کافی اچھا ہوا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میچ جو ہے وہ اب اگر پرڈکشن کی جائے تو اتنا ایزی نہیں ہوگا بائنٹ مینک کے لیے کچھ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ لیورکیوزن کے لائن اپ کو بھی آپ نے دیکھا پلیئرز ٹو وچ کے اگر بات کریں تو پلیئرز ٹو وچ میں اگر بائنٹ مینک کی بات کریں اور پھر ہم آنکھیں بند کر کے بھی اب تو بتا سکتے ہیں پلیئر ٹو وچ کون ہو سکتا ہے وہ ہے ہیری کن ہیری کن کیا ہی شاندار کھلا رہی ہیں اب انگلینڈ کے لیے اپنا فرنڈلی میچ بھی کھیلے ہیں سکوٹلینڈ کے گیسٹ وہاں پر بھی ان کی شاندار پرفارمنس ہاں میں دیکھنے کو ملی کیپٹن سی کر رہے تھے اور ایون دو ہیری مگوائر جو تھے اور انہوں نے اپنے ہی خواب میں اون گول کر دیا تھا بہت گیر سے زیرے اتاب ہے بہت زیرے اتاب ہے اور پر آج انہوں نے صفائی بھی دیئے کہ وہ میرے سے ہو گیا تھا کچھ اس طرح سے کیونکہ اس کے بعد کافی اگریسیو ہوں گئے تھے لیکن آج انہوں نے ایکسپٹ کیا اپنی غلطی کو اینیویز بہت ہی شاندار پرفارمنس ان کی اور جتنی تعریف کریں کم ہیں آپ کو لگتا ہے اس میچ میں بھی بہت ہی اچھی پرفارمنس ہمیں ان کی طرف سے دیکھنے کو مل سکتی ہے جی ہاں کیوں نہیں اور ان فارم ہے ایک تو تو اس لیے پروبیلیٹی زیادہ ہے کہ وہ اچھا کھیل پیش کریں گے اور دوسرا مداہوں کی بھی کچھ پرڈکشن ایسی ہے کہ بائنڈ جو ہے وہ لیورکریوشن کے خلاف تین گول کرے گی اور لیورکریوشن بھی دو گول کرے گی اچھا یہ پرڈکشنز آئی ہیں کہ تین دو سے جو ہے یہ میچ بائنڈ میننک جیتے گی جی ہاں اور اس مقابلے کا بڑا دلچسپ مقابلے کی پرڈکشن کی گئی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ تھریلنگ ہونے جا رہا اور بلکل آخری لمخات میں یہ تیسرا گول ہو دو دو سے برابر چلتا جائے تو کافی تھریلنگ میچ ہونے والا ہے لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو بائنڈ میننک ہیں ان کی طرف سے مانویل نوئٹ جو ہیں وہ نہیں کھیل رہے جمال موسیعلا کی بیبی تک جو ہے وہ بلکل فائنل خبریں تو نہیں ہیں لیکن انجری جو ان کی تھی اس سے ریکاور تھوڑا سا ہوئے اور تھامس ٹوخل کے مطابق تو یہی ہے کہ وہ کھیلیں گے اور اگر وہ کھیلتے ہیں جمال موسیعلا اور پھر ہیری کین بھی ہوں گے اور پھر کافی مشکلات ہو سکتی ہیں لیورکیوزن کو دوسی طرف جو پلیئر ہم نے پلیئرز ٹو ووچ میں فیچر کیے ہیں وہ ہیں بونی فیس انہوں نے شاندار پرفارمنسز دی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں یہاں بہت شاندار پرفارمر ہیں بونی فیس اور ابھی تک بڑی ہی زبردست کچھ ان کی طرف سے پرفارمنسز دیکھنے کو ملیا اور کی پلیئر ہو سکتے ہیں اس میچ میں جو کہ بائن مینک کے اگنسٹ کھیلے جا رہی ہے اور یہاں پر اگر سیزن سو فار پہ ایک نظر ڈالیں ابھی تک دونوں ٹیمز نے کتنے میچز کھیل لی ہیں اور کس نمبر پہ سٹانڈ کریا آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل پہ جو ہے وہ نمبر ون پوزیشن پہ ہے لیورکیوزن بائن مینک دوسری پوزیشن پہ ہے دونوں نے تین تین میچز جیتے ہیں اور گول آفریج کی وجہ سے بائن مینک دوسری نمبر پر ہے جبکہ لیورکیوزن پہلے نمبر پر ہے آپ دیکھیں ڈراؤ کسی نے ابھی تک کوئی نہیں کیا ہاری بھی کوئی نہیں ہے کوئی ٹیم میچ اور گول جو ہے وہ پر میچ آپ دیکھ رہے ہیں 3.0 ہے جیسے کہ ہم نے بتایا تھا چوتھی رینکنگ پہ ہیں اور 3.67 جو ہے وہ لیورکیوزن کے ہے جو کہ پہلی نمبر پر ہے گولز پر میچ کی کر بات کریں گولز کنسیڈیٹ پر میچ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ بائن مینک پہلے نمبر پر ہے اور 1.0 دوسرے نمبر پر جو ہے وہ رینکنگ میں لیورکیوزن ہے یعنی گولز ہو سکتے ہیں لیورکیوزن کے کے کلین شیٹس دونوں نے ایک ایک رکھی ہیں اور یہ ابھی تک کا سیزن ہے اور بہت کروشل اور بڑا تھرلنگ میچ ہونے جا رہا ہے اس فرائیڈ نائٹ تو فوٹبال لورز کے لیے یہ فرائیڈ نائٹ جو ہے وہ بڑی ملزار ہونے جا رہی ہے ماس کیونکہ بہت ہی تھرلنگ میچ بائن مینک ورسز بائن لیورکیوزن کے درمیان کھیلا جائے گا اور پھر میچ کے بعد جو بھی ہپننگز ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب نظر ڈالتے ہیں ایک اور میچ پہ جو بہت ایمپورٹنٹ ہے اس ویکنڈ پہ کھیلا جائے گا وہ ہے پریمیر لیگ یہ بریک ہتم ہو گیا ہے اب پریمیر لیگ کا میچ لیورپول ورسز بولفز کے درمیان کھیلا جائے گا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے کچھ میچز میں لیورپول کو ہرائیا بھی ہے بولفز نے جو ون ریشو ہے جو پرسنٹیجہ وہ زیادہ ہے لیورپول کی گوڈیس جو ہیں انہوں نے چھپیسپے منٹ میں پہلے گول کر لیا تھا اور وولفز کو برتری دلا دیتی اور ہوینگ جو ہیں سکسٹی سکسٹ منٹ میں انہوں نے دوسرا گول کیا اپنی ٹیم کے لیے اور یہ میچ برابر تھا ہیٹو ایٹس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں دونوں ٹیمز کے درمیان کتنے میچز کھیلے گئے ہیں اور کونسی ٹیم زیادہ جو ہے وہ ڈومیننٹ دکھایا ہے جس نے ڈومیننٹس رہا ہے تیرہ میچز آپ دیکھنا ہے لیورپول نے جیتی ہے اٹھارہ میچز ٹوٹل کھیلے ہیں چار جو ہے وولفز کے حصے میں آیا ہے ایک میچ ڈرا ہوا ہے اور کچھ پریویس میچز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک لیورپول جو ہے وہ جیتی دو صفر سے اور تین صفر سے وولفز بھی جیتی ہوئی ہے ماز آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ کو لے کر لیورپول کا جو آغاز ہوا ہے جس طرح جرگن کلوب اور لیورپول نے اتنی زیادہ سائننگز بھی نہیں کی محمد صالح کی بھی وہ چل رہی ہے کہ سعودی پرو لیگ جا رہے ہیں یا چلے جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میچ کتنا آسان ہوگا کیونکہ جو بڑے پلیئرز ہیں اگر ایسے ہوں کہ ان کا ڈائیورٹ ہو مائنڈ کہ وہ کسی اور لیگ میں جانا چاہ رہے ہیں تو کیا اس طرح سے فوکس ہو پائیں گے اپنی گیم اس میچ میں یہ تو بات آپ کی ہنڈر پرسینٹ ٹھیک ہے آپ سائکولوجیکلی اگر ڈیوائیڈڈ اٹنشن ہے آپ کی تو آپ کبھی بھی گیٹ تھروں نہیں کر سکتے آپ جو کام آپ کو دیا جا رہے ہیں جو ان کی جاوب ہے میڈ فیلڈ میں اگر یا وہ فورڈ جا رہے ہیں آپ اٹیکنگ میڈ فیلڈر بھی ہیں تو ہیل نار بھی ایبل دو ہے اس کے لیے ان کی انڈیوائیڈ اٹنشن وہ ضروری ہے اس بات سے تو میں آپ کی اگری کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ بڑا مقابلہ ہے اس بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے سٹار پلیئرز ہیں ان کے پاس بھی اور پریویس ہسٹری آپ نے جو دکھائی ہے اس میں تو ایک ٹیربل مسٹیک جو گول کیپر کی جانب سے ہوئی ہے اس کے بعد اپنی ساک بہال کرنے کے لیے ایک بڑی شاندار سیو بھی کی ہے انہوں نے لیکن وہ جو انہوں نے خود پاس کی ہے اور وہ گول ان کو بلکل بنا کے سجا کے گول دیا ہے وہ وہ ٹیربل مسٹیک اگزاکٹلی اور آپ کو کتنے پردکشنز کیا لگ رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے سیٹرڈی نائٹ کو یہ میچ کھلا جا رہے ہیں تو بریک کے بعد آ رہے ہیں کھلا رہی اور پورا ویک جو ہے وہ آلماسٹ بریک تھی اور پہلا ہی میچ آپ جب کھیل رہے ہو تو کتنے آپ موٹیویٹڈ بھی ہوتے ہیں اور کتنا شروع میں تو اکثر دیکھا گیا بڑی ٹیم جب اتنے گیپ کے بعد آتی ہیں تو ایک دم جو ہے وہ وام اپ ہوتے ہوتے اور اسی وقت جو ہے مخالف ٹیم جو چھوٹی ٹیم ہوتی ہے یا کمپاریٹیولی تنی سٹرانگ نہیں ہوتی وہ اس وقت میں ہی کوشش کرتی ہے پہلے آٹھ دس منٹ میں کہ فورا جا کے جو ہے اٹیک کیا جا اور گول کیا جائیں جرگن کل آپ کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت دوسری طرف انہوں نے یہ تو کلیر کر دیا ہے کہ وہ جرمنی کی کوچنگ اب نہیں کریں گے جو نیشنل ٹیم ہے پورا فوکس نظر آ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے ان کے لیے میچ یہ بھی پردکشنز کے حساب سے کلوز ہے یا آسانی سے جیتے ہیں ایسی وین پروپرابیلٹی کے حساب سے دیکھیں تو لیورپول کو ایک ایڈوانٹیج ہے اور جہاں تک کلوپ کا تعلق ہے تو ان کی فلسفی اس میچ کے بارے میں یہی ہوگی کہ لیٹس ناٹ ٹیک دم ایزی اور لیٹس جس گیو آور بیسٹ اور ان کو کوئی روم نہ دیں کہ وہ کہیں سے بھی نکل کے کہ ہمیں کوئی اپسٹ کریں یا ہماری ریپیٹیشن کو ڈیمیج کر دیں ان کی اگینس مقابلے میں دریا بلکل اور محمد سالا جو ہیں وہ پلیئر ٹو وچ ہوں گے ہم نے جو فیچر کیے ہیں اور وہ ہوں گے لیورپول کی طرف سے کیونکہ محمد سالا پچھلا سیزن بھی لیورپول کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں رہا تھا پوائنٹس ٹیبل پہ جو ہے وہ ٹاپ فور میں فنش نہیں کر پائی تھی پریمیر لیگ میں لیکن سالا جو ہیں وہ لائم لائٹ میں رہے انہوں نے ہر میچ میں کوئی نہ کوئی گول ضرور سکور کیا اور ایون اپنے ریکرڈ بھی توڑا انہوں نے جو ہر پریمیر لیگ میں 20 گول کرنے کا ریکرڈ ہے ان کا اس سے پچھلے سیزن بھی 20 سے زیادہ گول کیے تھے انہوں نے اس سیزن اب کیا کرتے ہیں لیکن جو کچھ ریسنٹ پاسٹ ان کی پرفارمسز رہی ہیں محمد سالا کی آنکھوں کو وہ اچھا لگتے ہیں وہ مناظر جب محمد سالا کھیلتے ہوں اور گول کو جو ہے وہ گول پوسٹ میں فوٹبال کو پھینکے یہاں بہت شاندار پرفارمسز محمد سالا کی اور کچھ آپ نے دیکھیں ریسنٹ پاسٹ میں آپ کے لگتا ہے سالا یہ جو سعودی برو لیگ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو لے کر تھوڑے سے کیجول نظر آسکتے ہیں اپنی پرفارمسز میں یا پوری پرفیشنلزم نظر آئے گی اور فوکسڈ ہے آئی تنک تباہد لوگ کے خبریں آتے جاتی رہتی ہیں اور ایسی افواہیں بنتی رہتی ہیں بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تنک کلاوڈ کلیٹ کرتا ہے اور وہ انٹینسٹی ہو جاتی ہے تو وہ انڈر پریشر بھی ہو سکتے ہیں لیکن ای تنک اتنا پروفیشنل ایکسپوجر ہو تو پھر اس کے بعد انسان ایسی باتوں سے انڈر پریشر نہیں ہوتا فوکسڈ ہی رہتا ہے چاہیے دوسری طرف اگر آپ بات کریں ولفز کی تو ولفز میں جن کو ہم نے فیچر کیا ہے جو پلیئرز ٹو واش میں آ سکتے ہیں جنہوں نے جو پچھلے ماچ ہی ہائی لائٹ آپ نے دیکھے اس میں بھی ایک گول کیا تھا چینگ ہوائنگ یہ ہمیں لگتا ہے جنہوں بھی گوریا کے یہ کھلا رہی ہیں اور رائٹ ونگر بھی ہیں اور لیفٹ ونگر بھی ہیں سینٹر فوروڈ کی پوزیشن پہ بھی کھیلتے ہیں اور رائٹ میڈ فیلڈر کی پوزیشن پہ بھی کھیلتے ہیں اور بہت ہی شاندار کھلا رہی ہیں کچھ زبردست پرفارمنسز نے اس میچ میں لٹسی لیورپول کے ساتھ کسران کی پرفارمنسز دیتے ہیں اگر ہم سیزن سو فار پر نظر ڈالیں دونوں ٹریمز کا ابھی تک کا سیزن جو ہے وہ کیسا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ٹیبل پر پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں لیورپول ابھی تک تو تیسے نمبر پر براجوان ہے فیفٹین پوزیشن پہ ہے ولفز جو میچ جیتے ہیں ایک ہی جیتے ہیں ابھی تک اور دوسری طرف تین جیتے ہیں لیورپول نے دراؤ جو ہے وہ ایک کیا ہے لیورپول نے اور یہ وہی میچ تھا چیلسی کے گنس جس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا تھا شو میں کوئی میچ ابھی تک دراؤ نہیں کیا ولفز نے جو میچز ہاری ہے ولفز وہ تین ہیں دوسری طرف لیورپول جو ہے وہ ایک میچ بھی ہاری نہیں ہے یہ ان کی اچھی جو ہے اس طفح پوزیٹیف بات ابھی تک رہی ہے سیزن سو فار میں گولز پر میچ آپ دیکھیں 2.25 ہے لیورپول کا اور اگر ہم اس کو دوسری طرح سے مزید جو ہے وہ دیکھنے کوشش کریں تو لیورپول رینک 4 in گولز سکوڈ پر میچ چوتھے نمبر پر رینک کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک 1.7 ہے گولز پر میچ جو ہے وہ ولفز کا گولز کنسیڈیٹ پر میچ جو ہے وہ 0.75 ہے لیورپول کا 2.0 ہے ولفز کا کلین شیٹ جو ہے وہ دونوں نے ایک ایک رکھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ گولز سکوڈ پر میچ جو ہے وہ کر رہی ہے ولفز اور ابھی تک پانچ میچز میں سے کوئی میچ بہاری نہیں ہے لیورپول ایک صرف برابر ہوا ہے اور محمد سالہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ رینک کر رہے ہیں ابھی تک سیزن میں جو زیادہ چانسز اور بگ چانسز گرییشن جو ہے وہ ان کی طرف سے کی گئی ہیں اور کمپیٹیشن میں چوتھے نمبر پر ہیں جو اوورال سارے پلیئرز کا کمپیٹیشن ہے کافی زیادہ جو امیدیں ہیں وہ لیورپول سے ہیں کیونکہ لیورپول نے اپنا ٹون تو سیٹ کر لیا ہے سیزن کے آغاز میں ہی ایک ماچ سے براہ کیا ہے اس کے بعد باقی جیتے ہیں تو یہ ماچ بھی بہت امپورٹنٹ ان کے لیے جیتنا یہ کچھ کمیگ اپ ماچز جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے یہاں پر ایک چھوٹ سی بریک کا وقت وہ چاہتا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے ویلکم بیکٹی گولڈن بوٹ اور پروگرم میں اب شامل کریں گے گولڈن بوٹ لیٹسٹ کیا خبریں ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ فوٹبال کی دنیا سے سب سے پہلی خبر جو ہے وہ منچسٹر سیٹی کے فانس کے لیے بھی اور منچسٹر سیٹی کے لیے بھی کافی خوش خبری کی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ پیپ گاڈیولا ریٹرنز ٹو بورک آٹ منچسٹر سیٹی آفٹر بیک آبریشن لانسٹ ٹیم ہم نے آپ کو بتایا تھا کمر کی انجری کے بعد وہ دو میچز میں اویلیبل نہیں تھے اور اس کے بعد وہ اب اویلیبل ہے اور اب واپس آگئے ہیں اور آماز سنڈے کو میچ بھی ہے منچسٹر سیٹی کا آپ کو لگتا ہے واپسی بہت ضروری تھی جی ہاں بریک تو ڈیو تھا ان کا وہ سرجری ہو رہی تھی ان کی بیک کی اور اب وہ واپس آئے ہیں تو ایوی بڑی ایکسائٹیڈ کیونکہ منچسٹر سیٹی ٹریبل وینر ہے اور ان کے پاس وہ کھلاری بھی نہیں ہے جنہوں نے ان کو ٹریبل جیتا ہی ہے دو دن کھلاری جو ہاں وہ جا چکے ہیں اس کے بعد جو کچھ نئی سائننگز بھی کر رہے ہیں پیپ گارڈیولا اور معاملات کو اب دیکھتے ہیں اس سنڈے کو کیسی پرفارمنس دیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا خبر ہے دکھائیے جی نیکسٹ خبر میں آپ دیکھ رہے ہیں موسٹ منی سپینڈ آن ٹرانسفر فیسٹ آور دا کورس آف دیئر منجریل کریئرز پیپ گارڈیولا جو ہیں 2.04 سے نمبر 1 پر ہیں اس لسٹ میں اور جوزے مہرینیو جو ہیں وہ 1.86 بلین جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں آنجلوٹی جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر ہیں اور دیگیو سیمیونے جو ہیں وہ چوتھے نمبر پر ہیں اور الائچری جو ہیں وہ چوتھے نمبر پر ہیں 1.4 بلین اگر سپینڈنگز کی بات کریں تو پیپ گارڈیولا کی سپینڈنگز تو سمجھ بھی آتی ہیں انہیں ٹریبل بھی جدوائے اور جہاں بھی جاتے ہیں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں جوزے مہرینیو کی سپینڈنگ دوسرے نمبر پر ہے لیکن کوئی میجر وکٹری ابھی کوئی ریسنٹ پاسٹ میں روما کے ساتھ انہیں بہت اچھا کھیلا تھا لیکن اس کے بعد سے کوئی اس طرح کی وکٹری ان کی طرف سے نظر نہیں آئی ماز کارلو ایجلوٹی ریال میڈرٹ افکورس لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی پرفارمسز ریال میڈرٹ کوئی چیمپئنز لیگ کے لیے بہت پور امید تھی کہ ریال میڈرٹ کوئی چیمپئنز لیگ جو جیتا ہے منچسٹو سیٹی نے وہاں پر اچھی پرفارمس دیکھی لگا وہاں پر ہمیں دیکھا گیا کہ نہیں جیت پائے اور ٹائٹل میں بھی ٹائٹل ریس سے آؤٹ ہو گئے تھے لالیگہ میں نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے جی نیکسٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور نیکسٹ خبر کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پورٹگال کے جو ہیڈ کوچ ہے ان کو سیک کر دیا گیا ہے آٹھ سالوں کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پولینڈ کے ہیڈ کوچ سے بھی چھ سال کے بعد جو ہے وہ سیک کر دیا گیا ہے یہ کیا کہانی ہے ماز ابھی نو سفر سے پورٹگال جیتی ہے میچ فرنڈلی میچ تھا اور ہم نے اس کو جو ہے وہ بتایا بھی تھا اپنے شوز میں ان کو کیوں سیک کر دیا گیا ہے کوئی خبر ہے آپ کے پاس یہ کافی سرپرائزنگ ہے اور واقعی نو سفر سے جیتنے کے بعد ان کو نکالنا یہ بڑی بہت اہمانکہ بات ہے اٹھ سال کے بعد وڈگاپ مال تو اتنا اچھی پر پورٹگال جو ٹیم تھی اس کو دے کر لگ رہا تھا کہ بہت اچھی پر فورمسیز آئیں گی اب راسموس جیسے پلیئرز ہیں جو نہیں آ رہے ہیں رونالڈو کی جگہ لے رہے ہیں انہوں نے ہیٹرک بھی کی تھی ایک ماچ میں اس کے بعد ابھی بھی ریسنٹ اچھی پر فورمسیز نظر آ رہی تھی اینیویز لیٹس سی اندر کی کیا خبر ہیں کیونکہ ایک ہی وقت میں پورٹگال سے بھی ہیٹ کوچ ان کو سیک کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولینڈ کی جو ٹیم تھی اس کے لیے بھی ان کو کوچنگ سے ہٹا دیا گیا ہے تو جو بھی ان لیٹس ٹن کی آگے خبریں آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکس ہمارے پاس کیا ہے جی نیکس آپ کو دکھاتے ہیں نیکس خبر ہے ہمارے پاس فوٹبال ٹرانسفر رومرز یہ بڑی ہی وہ ایسے رومرز ہیں جن کے بارے میں ہم کافی عرصے سے بات کریں اپنے شوز میں وکٹر اوزیمن نیپولی کے سٹار کھلا رہی ان کو جو ہے وہ چیلسی اب تلاش میں ہے اور ان کو جو ہے وہ خریدنا چاہ رہی ہے دوسری طرح فورس کے لیے منچسٹر یونائٹڈ کی جو ہیں آنکھیں ان کے اوپر ہیں ماز ہم کافی عرصے سے شوز سے نیپولی جب سے ایٹالین شیریا جیتا ہے تب سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ دو پلیئرز بہت ہی شاندار پلیئرز ہیں انہوں نے بہت اچھا کھیلا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بڑے کلپس کی آخر ان پر نظریں کیوں نہیں جا رہی ہیں کیوں نہیں ہیں آپ کو لگتے ہیں یہ جو رومرز آئے ہیں چیلسی آل دو نئے کھلاڑی تو خرید بھی ہے لیکن وکٹر اوزیمن اگر آ جاتے ہیں چیلسی میں تو ایسا لگے گا جیسے چیلسی بلکل ایک کمپلیٹ کر لے گی اپنے ہر ٹک باکسز کو ٹک کر لے گی دوسری طرف یونائٹیڈ کو بھی بہت سخت ضرورت ہے آنٹونی اور جیڈن سانچو کے جانے کے بعد خوارس کے لیے جن کو میرا ڈونہ بھی دوسرا کہا جاتا ہے وہ آ گئی اگر یونائٹیڈ میں تو بہت اچھا اضافہ ہوگا دیفنیٹلی وکٹر اوزیمن تو اور مجھے ان کو نیپولی کا زورو کاج آتا ہے مدداؤں کی جانب سے جو ماسک ان کا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی دردناک کہانی ہے وہ انجرڈ ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ماسک پہنے کیا فیشن کے لیے نہیں پہنتے ان کی انجرڈ کے باعث جو ہے وہ ڈاکٹرنز نے انہیں کہا تھا کہ آپ اس کے بغیر کھیل نہیں سکتے لیکن سب سے مزے کی بات ہے جب جب وہ گرے ہیں جب جب وہ انجرڈ ہوئے ہیں تب تب مضبوط کمبیک کیا انہوں نے اور اس دفعہ بھی نیپولی میں انہوں نے بہترین چیلسی اچھا اگلی خبر ذرا دکھائیے کیونکہ وہ بھی چیلسی سے ریلیٹڈ ہے اور اگلی خبر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیلسی کنسیدر جانری موپ فور برینٹفرد شرائکر آئیوان ٹاونی اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی چیلسی اتنے نہیں کہ وکٹر آزیمین کی سمجھ آتی ہے لیکن وکٹر آزیمین کے لیے یہ بڑا تف دیسیجن ہوگا کیونکہ وہ ابھی لائم لائٹ میں ہیں وہ بڑا زبردست کھیل رہے ہیں لیکن چیلسی وہ ٹیم ہے جہاں پر جتنے بڑے کھلاڑی آتے ہیں وہ اتنے ناکام ہوئے ہیں اس سیزن بھی یہی دیکھنے کو ملا ہے اتنے زبردست انہوں نے سپینڈنگز کی اتنے اچھے کھلاڑی لیے لیکن وہ کھلاڑی جو تھے نہیں پرفارم کر رہے ہیں ابھی تک وہ اتنی اچھی پرفارمزز کسی کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملی اور پورا میڈیا ان پر برس رہا ہے اور اب میڈیا بھی خاموش ہو گیا ہے کہ چیلسی کا کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ چیلسی کیا کرے گی مایوس کر رہی ہے تو وکٹر آزیمین کے لیے بھی یہ سوالیاں نشان ہوگا کہ اگر وہ آتے ہیں تو آ کر جو ہے وہ کہیں اپنی وہ ساری جو انہوں نے گین کی ہے اپنی پاپولارٹی اور جس طرح سے وہ کہیں سفر نہ ہو جائے دوسری طرف برینٹفورٹ سے بھی وہ خریدنا چاہ رہی ہے آئیوان ٹانی کو آپ کو لگتے ہیں چیلسی نے کلاری خرید کر اس کے علاوہ کچھ اور طرف دیکھنا چاہیے انہیں کیونکہ پہلے ہی بڑی سپینڈنگ کر چکی ہے وہ خر چکے ہیں اور برینٹفورٹ سے جو آپ معایدے کا ذکر کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا کاروباری معایدے جو ہیں وہ بہت پچھلے سیزن سے ہی چل رہا ہے ان کے ساتھ ٹرانسپرز انہوں نے ان کی بی ٹیم سے اور ان کی اکیڈمی سے بھی جو گریڈوئٹ ہوئے ہیں برینٹفورٹ کنسیڈر تو یہ ہی ہوتا ہے کہ بڑا انڈر ریٹڈ سا کلاب ہے لیکن چیلسی کے ان کے ساتھ جو کاروباری شراکت ہے اس میں ان کا تبادلہ اور کلاریوں کے آنا جانا وہ اسی بات کی نویر ہے کہ چیلسی is not thinking twice in order to make a move اور یہی ابھی دیکھا جا رہا ہے چل گئے لیٹسی چیلسی جو ہے وکٹر آزیمن یہ جو رومرز ہیں ان میں کتنی سچائی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایوان ٹانی کو جو ہے وہ لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے ہیں یہ کچھ لیٹس ٹاپننگ جو فوٹبال کی دنیا میں ہو رہی ہیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہے کیونکہ بریک ہوگی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر پاکستان میں جو ہے وہ فوٹبال سے ریلیٹڈ کیا خبریں ہیں اور شہزاد انور جو ہے دباؤ بڑایا جا رہا ہے کہ ان کو کوچنگ سے ہٹا دیا جائے کیوں ہٹا دیا جائے کیونکہ پرفارمنسز بری تھیں لیکن کیا ہمارے پاس کوئی نیا کوچ تیار ہے اس لیول کا جو پاکستان ٹیم کو سنبھال پائے گا اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں ڈسکشنز کریں گے ماز آپ کے پاس کافی انسائٹ سٹوریز ہوتی ہیں کافی خبریں ہوتی ہیں پاکستان فوٹبال کے حوالے سے تربیتی کیمپ کا آغاز کر دیا گیا انڈر نائنٹین کا کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس شہداب افتخار کی زیر مگرانی انڈر نائنٹین کی ٹیم نے اپنی پریکٹس شروع کر دی ہے انہوں نے ایکسرسائز کی ہے کچھ ڈریلز کی ہے اور آئی ٹھنک میچ پریکٹس بھی لیا ہے انہوں نے اور میں آئی وز ٹرائن تو ایکسپلور مور آباوٹ شہداب افتخار اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک انگلیش کلب کی ایک انگلیش یونیورسٹی کی ٹیم کی اور انگلینڈ میں کچھ اور بلکہ اور ممالک میں بھی وہ بہت سی ٹیموں کی تربیت کر چکے ہیں لیکن جو امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے والی تھی ان کے اس پروفیشنل ایکسپیرینس میں وہ یہ تھی کہ انہوں نے کسی بھی ٹیم کے ساتھ تین سال سے زائد کا عرصہ نہیں گزارا اور زیادہ تر ان کی جو لاسٹ چار جابز ہیں وہ اس میں وہ ایک سال سے زائد کا عرصہ کسی بھی ٹیم کے ساتھ نہیں رہے تو یہ ہمارے لیے ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کی اگر تربیت کی ذمہ داری لیتے ہیں تو اسیز کی کیا گیرنٹی ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک ان کی تربیت کریں گے اگلے گرڈ تک اگر انڈر ٹوانٹی تھری کے گرڈ تک وہ اس ٹیم کے ساتھ رہتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں یا ان کو تھرو آؤٹ سپورٹ کرتے ہیں نیشنل ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے تو پھر ان کے لیے تو ان کی یہ پوزیشن بڑی اہم ہے اور اگر ان کا کوئی شورٹ ٹرم پلان ہے اور راستے میں اس تربیت کے بعد یا اس ٹورنمنٹ کے بعد انہوں نے چھوڑ دینا ہے تو پھر یہ سائننگ جو ہے یا یہ جو ہائرنگ ہے یہ کوئی اتنی مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے پھر انڈر ٹیم کو شبیر لیٹسی اور تربیتی کم کا آغاز کر دیا گیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا بلوچستان سے چھ مقامی جو لڑکے ہیں وہ پلیئرز ہمارے اغوا ہوئے تھے فٹبال فردوریشن کے ماز کیا آپ دیٹھاون کے حوالے سے کچھ پتا چلا ہے یہ ابھی تک بھی صرف تحقیقات ہو رہی ہیں سنا تھا پیرا ملٹری کو بلا لیا گیا ہے لیکن پیرا ملٹری کو بلانے کے بعد کچھ پیشرفت ہوئی ہے جناب یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس ابھی کوئی کلو نہیں ہے اور بچوں کو بازیاب کروانے کے لیے کیونکہ اس پورے انسیڈنٹ کی کسی بھی مقامی تنظیم یا کسی بھی مقامی گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کیا ہے پاتے ہی نہیں چاہا اللہ کس نے کرناب کر لیا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب سیویل سوسائٹی نے ان فیملیز کو جوائن کر لیا ہے ان کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں وہ اور ان کے ساتھ مل کے وہ توجہ لینا چاہ رہے ہیں ان عالی حکام کے ان اس انڈیجنس کمیونٹی میں سے ان آثورٹیز کی جو یہ کام کر سکتے ہیں اور اس کو سیریسلی لے کر کیونکہ اغوا ہونا اور ساتھ ساتھ اب تو ان کھلاڑیوں کی تصاویر آ گئی ہیں اور اوپنلی اس باہر میں باقاعدہ وہ توجہ لینے کے لیے اس کو باہر نکل کر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے مقامی ایک صاحب ہیں جن کا تعلق اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کا تعلق ہے عوامی جمہوری وطن پارٹی کے ساتھ ان کا نام ہے میر لیاقت بکٹی ان کی قیادت میں ابھی دیرہ بکٹی میں ایک ریلی کا احتمام کیا گیا ہے جس میں انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ یہ بچے ہیں اور کھیلنے جا رہے تھے اور یہ اتنا دلخراج واقع ہے اور اگر آپ اس کے اوپر سائلنس بریک نہیں کرتے یا کوئی امیڈیٹ ایکشن نہیں ہوتا یا اٹلیس ان کی حوصلہ افضائی نہیں کی جاتی احتجاج کرنے والوں کی تو پھر تو یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے یہ بڑا تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے ان بچوں کے خاندان کو تو ابھی اس بارے میں باقی تمام تنظیمیں ان کی طرف سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ اس حد تک ہم کامیاب ہو گئے ہیں یا نگوشیشن چل رہی ہے ان کے ساتھ یا وہ بات کر رہے ہیں بازیاب کرنے کے لیے کوئی رینسم کسی نے مانگی ہے یا کوئی پیسے کا تقاضہ کی ہے اس طرح کی کوئی بات ابھی سامنے نہیں آئی ہے چلیے لیچری دعا کرتے ہیں جلدی سے یہ معاملہ جو ہے وہ سالو اور جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کی بازیابی کا کوئی سلسلہ بنے اور کچھ کو پیشرفت ہو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے نیکسٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ پاکستان کی شکست مسلسل شکست جیسی ابھی انڈر ٹوئنٹی ٹوئی کی شکست تھی شہزاد انور کوچ ہیں اور پڑے سوال اٹھے تھے ان کی کوچنگ پہ جب وہ میچز ہار گئے تھے یا ہار رہے تھے جیسے جاپان کی اگینس کے لیے تھے ہم نے بھی کافی تنقید کا نشانہ انہیں بنایا اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ دباؤ بڑھا ہے ان کو نکالنے کے لیے کیا اس کی اپ ڈیٹس ہیں اور کیا یہ خبر ہے جی ہاں جناب دباؤ بڑھ رہا ہے اور جو سوالات اور جو مطالبات ہیں وہ بہت حد تک مناسب بھی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جپین کے خلاف عبداللہ شاہ کو کپتانی کے فرائض سر انجام دینے کے لیے ان کو انہوں نے عہدے پر فائز کیا کپتانی کے عہدے پر پہلے میچ میں شکست کے بعد آپ دوسرے میچ میں کیپٹن چینج کر کے موسا کو آپ وہ چینج ہو گئے ان کا مجھے نام یاد نہیں آرہا مامون ان کا لاس نیم ہے میڈل نیم ہے but you change the captain اچھا ایک میچ کے بعد دوسری میچ میں کیپٹن چینج تیسرے میچ میں بھی پلسطین کے خلاف بھی وہی کیپٹن تھے لیکن اس ڈیسیجن کا یہ بہت جلدی نظر آرہے نہیں کہ کنفیوز آپ کے بول you said it all absolutely correct وہ بہت کنفیوز نظر آئے اپنے ڈیسیجن پر بھی عبداللہ شاہ کو اگر کپتانی دی تھی تو ان کو آخر تک اس کے ساتھ stick کر کے result لینے چاہیے تھے آپ نے دو captain use کیے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے جتنے نمائندے وہاں officials موجود تھے جب میچ روکا گیا اور اس کے بعد اضافی time دیا گیا وہ stoppage time جو دیا گیا ہے وہ لوگوں کے comments جو online بھی اور باقی دوسرے social media پر بھی جو ہو رہے ہیں تفسرے ہو رہے ہیں کہ کسی نے اس حوالے سے inquire کیوں نہیں کیا ریفری کے جتنے decision تھے وہ biased لگ رہے تھے بائسٹ کیوں لگ رہے تھے عبداللہ شاہ hurt ہوا اور وہ ground میں لیٹ گیا اب اس کو بہال ہوتے ہوئے تھوڑا سا اس کو time لگا اس کے بعد فرید اللہ ایک کھلاڑی ہے وہ بھی ایک challenging tackle آیا اور وہ physical اس میں tackle میں وہ بھی گر گیا تو اب اس کو اٹھتے اٹھتے ریو اب اپنے قدموں پر اللہ بھی ہوا ہے وہ اسی stoppage extra time کے اندر ہوا ہے اور ہماری جو جیت تھی وہ اب یہ فالس ان کے کینس جو ہے جہاں آخری match میں ہم اپنی skin save کر سکتے تھے کہ at least we've done something لیکن وہ اس کو ان points کو ایک تو آپ address نہیں کیا گیا بالکل coaches وہی کرتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ وہ ہم نے international matches میں بھی دیکھا کہ coaches اللہ بھی پڑتے ہیں ریفریز کے ساتھ ان میں وہ توانائی وہ انرجی وہ دیکھی نہیں گئی نرے نرے سے لگتے ہیں وہ لگتا ہے بس secure کرتے ہیں اپنے آپ کو ہر جگہ پہ تو یہ ان کو confidence دینے کے لیے کیا لگتا ہے اب نظر آئیں کہ شہزاد اگلے match اب دباؤ بڑھ رہا ہے اور بہت مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ اگر وہ ان باتوں پر پاکستان کی پاکستانی boys کو back نہیں کرسکے تو in the long run مجھے لگتا ہے خود ہی دے دیں چاہیے انہیں سطیفہ anyways next ہمارے پاس کیا خبر ہے یہ ہمارے پروگرام میں شامل کریں گے اور یہ ہے عیسیٰ سلمان کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کلب آزربائی جان کی طرف سے کھیلتے ہیں اور نہ صرف کھیلتے ہیں بلکہ کچھ سوشل ورک بھی ان کی طرف سے نظر آیا ہے ماز کیا سوشل ورک ہے کیا سماجی خدمات کر رہے ہیں وہ جی آزربائی جان کا یہ جو کلب ہے سیمکا ہے ان کے آفیشلز نے کچھ کھلاڑیوں کو لے کر آئی ٹھنک یہ ان کی برینڈ مینجمنٹ کا پارٹ ہے کچھ 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 سوشل رسپونسیبیلٹی ہے کسی مقامی تنظیم کے ساتھ ان کا اشتراک ہے اس کے تعاون سے وہ کوئی کیمپین کر رہے ہیں فلاہی کام ہے کوئی عوام کی بھلائی کے لیے اور یہ دن جو ہے جس دن پہ وہ وہاں گئے ہیں اور وہاں پر جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اس میں اس پیشلی یہ دن ان کا ڈیڈیکیٹی ہے ایک انڈیجنس پولٹیشن ہے ان کے وہ بڑے ریویر کیے جاتے ہیں ان کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے آزربائیجان میں ان کو منصوب کیا جاتا ہے یہ دن اور اس دن کی مناسبت سے ان کی ٹیم افیشل سارے کھلاڑیوں کو اس تنظیم کے پاس لے کر گئے تھے اس حوالے سے ان کی تصاویر بھی شائع ہوئی ہیں اور اس ایکٹیویٹی میں کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھے جی ہاں بلکل اچھی خبریں کچھ ہمیں ملی ہیں اور جو یہ خبر تھی پاکستان فوٹبال کے کوچ سوالے سے کیا پیشرفت ہوتی ہے اور انڈر نائنٹین کا تربیت تو شروع ہو چکا ہے لیکن کیسی پرفارمنس وہ دیتے ہیں جب ٹرونمنٹ کا آغاز ہوتا ہے کچھ لیٹسٹ ہپننگ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو پاکستان میں ہو رہی ہیں بہت شکریہ آماز احمد آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگر آپ پروگرام کو ریپیٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو فاسکسپورٹس ڈاٹ ٹی وی ہماری ویبسائٹ وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس کے ساتھ فاسکسپورٹس پیک ہے ہمارا چینل ہے یوٹیوب پہ وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے مزبان علی مرزا کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے دیکھتے رہیے فاسکسپورٹس ہوم آف چیمپئنز اللہ حافظ